بسم اللہ الرحمن الرحیم پارلیمنٹ میں حکومران اتحاد اکثریت سے محروم ہو سکتا ہے دو تیہای اکثریت تو پارلیمنٹ میں اب حکومران اتحاد کے پاس نہیں ہے لیکن اگر دور جو یہ وقت آگے بڑھتا ہے تو ناظرین جب ارکان کی تعداد کے مطابع وزیراعظم کا انتخاب ہوتا ہے اکثریت کی بنیاد پر لیکن اگر کوئی وزیراعظم اپنی اکثریت کو بیٹھتا ہے تو صدر پاکستان ان کو اعتماد کے ووٹ کے بارے میں کہتے ہیں اور اگر صدر پاکستان ان اعتماد کے ووٹ کے بارے میں نہ کہیں تو اپوزیشن کے پاس آدم اعتماد کی تحریکہ اپشن موجود ہوتا ہے پاکستان میں سیاست پارلیمنٹ اور جمہوریت کے حوالے سے تیزی سے صورتحال تبدیل ہو رہی ہے ایسے میں سیاسی اور پارلیمانی جماعتوں کے ارکان کے حوالے سے بھی فیصلے آ رہے ہیں سنی اتحاد کونسل کو مقصود نشستے قومی اسمبلی اور دیگر اسمبلیوں میں نہیں ملی تھی سپریم کورٹہ پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو موطل کر دیا ہے جس کی بنیاد پر یہ دیگر جماعتوں کے ارکان نے حال پھٹایا تھا مقصود نشستوں پر اب سنی اتحاد کونسل کی تعداد اسمبلیوں میں بڑھ جائے گی ایسے میں کیا منظر نامہ ہوگا حکومتوں کے خلاف اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اسمبلی کی تعداد اگر سنی اتحاد کونسل کی بڑھ لے تو اب اگرچہ اس فیصلے بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ مطلع کیا گیا ہے اس کا جو ہے سابقہ اقدامات پر یہ لاغو نہیں ہوگا لیکن اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو صدق کا انتخاب ہوا تھا وزیراعظم کا انتخاب ہوا تھا چیئرمن سینٹ نے انتخاب ہوا تھا اس کی پر فومی اسمبلی کا انتخاب ہوا تھا اگر یہ سابقہ اقدامات پر یا سابقہ انتخابات پر اگر یہ سابقہ انتخابات پر لاغو نہیں ہوگا فیصلہ تو ایسے میں سنی اتحاد کونسل کے پاس کونسا آپچن کونسا راستہ ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ان ہاؤس تبدیلی لائے تو وہ اس کے لئے عدم اعتماد کا ایک طریقہ کار ہے اگر حکمران اتحاد ہوا می اسمبلی میں اکسریت سے محروم ہو جاتا ہے تو کیونکہ یہ فیصلہ سابقہ اقدامات پر لاغو نہیں ہوگا تو سنی اتحاد کونسل یا پیٹی آئی کے امیاتی آفتہ یہ گروپ عدم اعتماد کی صورت میں اپنے آپشن کو استعمال کر سکتا ہے اگر ان کو اکسریت مل جاتی ہے اور یہ بھی ایسے صورت میں ہیں اگر حکمران اتحاد صدر پاکستان پر آئین کے تحت لازم ہو جاتا ہے کہ وہ وزیراعظم کو کہیں کہ وہ اعتماد کا بھوٹ لیں اگر صدر وزیراعظم کو یہ نہیں کہتے کہ آپ اعتماد کا بھوٹ لیں تو سنی اتحاد کونسل یا پیٹی آئی کے امیاتی آفتہ گروپوں کی جانب سے پیٹی آئی کے امیاتی آفتہ گروپوں کی جانب سے وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے عدم اعتماد کی تحریک کی صورت میں ہمارے پارلیمانی جمہوری حلقوں کا اور ذرائع بھی یہ کہنا ہے کہ بعض دیگر جماعتیں بھی ان کی ہمایت کر سکتی ہیں تو اب اگر عدم اعتماد کے بھوٹ کا نہیں کہا جاتا اور صاحب کا اعتماد پر یہ سپیر پورٹ کا فیستہ لاغو نہیں ہوتا تو سنی اتحاد کونسل کے پاس وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک استعمال کرنے کا اپشن ہوگا اور یہی اپشن اسپیکر کے خلاف بھی استعمال کیا جان سکتا ہے میں نے اس بارے میں پٹی آئی کے انتہائی کریمی ذرائع سے معلوم کیا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ اگر ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہ رہا کہ ہمیں اخصیت مل گئے یہ اتخابات مبارا کرائے جائیں اگر ایسا نہ ہوا تو آدم اعتماد کا ہمارے پاس آفشن موجود ہوگا اور یہ دوسرے وزیراعظم ہوں گے جس کے پاس جن کے خلاف ممکنہ طور پر آدم اعتماد کی تحریک آئے گی آنے والے دنوں میں ہم آپ کو اومی اسمبلی میں نشیب و فراغ سیاسی پارلیمانی جمہوریت پارلیمانی جو حلقے اور جو صورتحال ہے اور اس میں جو کم ہوتی اور بڑتی تعداد ہے اکران کی اسی تفصیلات سے آگاہ کریں گے اس وقت آدم اعتماد کی تحریک کا چلچہ ہے آواز ہے بازگشت ہے اس کی تفصیلات سے آپ کو مزید آگاہ کریں گے